میرے پیار بہن بھائی اور میتروں کے سیوہ پجم بات کرنے والے فیدر ٹش کے بار میں اس کی کیا فیدر کیا نقصہ نے اسٹما پور جانگا جانے والے ہوشی لیے دوستو بڑی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہے ہیئر ریموونگ پروڈیکٹ ہے خاص طور سے فیمیل کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ فیمیل کو یوز کرنا پڑتا ہے یہ ہے پروڈیکٹ کچھ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کیا اس کے سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں کیا ہم اس کو یوز کرے کیا نہ کرے کیا اس کا سولیوسن ہے سب سے پہلے اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں تو پہلے یہ سوچیں کہ وہ اثر کیسے کرتی ہے سپرفیشیل بالوں کو کیسے ریموونگ کرتی ہے اس میں کیمیکل ہوتے ہیں دو کیمیکل ہوتے ہیں شوڈیم اور پوٹیشیم ہائیڈروک شائیڈ اب یہ تو دونوں کیمیکلز ہیں یہ اس اسکین پر جا کے جہاں بال ہے اگر آپ لگاتے ہیں تو وہاں جا کر سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں وہاں سے جو روٹ ہے اس کا ٹارگیٹ نہیں کرتے جو اسکین کے اوپر بال آپ کا آرہا ہے اس کی جو بیش ہے اس پر ٹارگیٹ ہوتے ہیں جا کے وہاں سے اس کو ختم کر دیتے ہیں برن کر دیتے ہیں یعنی کی جلا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں وہاں سے تو یہ ان کیمیکلز کی وجہ سے وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں اور ایسلی ریمو ہو جاتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کیا ہوگے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہر ایک کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہم ہیر ریموونگ کریم یوز کرتے ہیں یہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے بکوز کیمیکلز ہیں تو دیفینیٹلی کیمیکلز کی وجہ سے پیشینٹ کو سب سے بڑا پروبلمز کیا ہوتا ہے سکین پر ایریٹیشن ہو سکتی ہے آپ کی سکین پر برننگ ہو سکتی ہے مائلڈ پین ہو سکتا ہے الرجک رییکشن سامنے آ سکتا ہے اگر ہم اور زیادہ اس کو شیویرنگ میں لے جائے تو اس کی وجہ سے آپ کی سکین ڈارک ہوتی چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے مسلسل لیزک رییکشن رہنے کی وجہ سے فولیکولائیٹیز ہو جائے گا یعنی کی جو بال جڑ کا انفیکشن ہوتا ہے وہ بھی ہیر ریموونگ کریم کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انگروئنگ آف ہیر ہوتا ہے اب بھی ہے کیا بلا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی مستقل ایک ہی جنگہ پر جنگہ سے بال نکلتا ہے وہ جنگہ پر ملٹیپل ٹائم آپ کو انفیکشن ہوتا رہتا ہے آپ میڈکیشن یوز کرتے ہیں فور دا ٹائم بنگ چلا جاتا ہے دین اگین ہو جاتا ہے ان گروئنگ آف ہیر کا مطلب یہ ہے کہ ہیر اپورڈ گروت کرنے کے بجائے ڈاؤن ورڈ گرو کرنا شروع کر دے اور دیفینیٹلی جب وہ ڈاؤن ورڈ گرو کرتا ہے تو وہ ایک فورین پارٹیکل کی حیثیت سے گرو کرتا ہے اور وہاں پہ وہ ہے بوڈی کا ریاکشن شامنے آتا ہے بوڈی انفیکشن کروانا شروع کر دیتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہیر ریمونگ کریم کی وجہ سے اگر آپ کو ان میں سے کچھ بھی سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملے تو ترانت اس پروڈیکٹ کو یوز کرنا بند کر دے میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دیکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترانت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے شیطاونی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اوپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اوپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمع داری نہیں ہوگی موسیقی